میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا کہنے گا حضرت خاص وقت ہوتا ہے اور خاص جگہ اور خاص موقع ہوتا ہے جہاں سے پتھر آتے ہیں میرے گھر پہ ہر چیز توڑ کے رکھ دیتے ہیں سوائے انسانوں کو انسانوں کو نہیں لگتے ہیں انسان سامنے سے اگر گزرے تو پتھر کا رخ یوں بدل جاتا ہے اور ہر چیز کو چھکنا چور کرتے ہیں اور خاص وقت ہوتا ہے اسی وقت میں آتے ہیں خاص کونہ ہے اور اسی کونے سے آتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کونہ نہیں کوئی جگہ نہیں ہے اور مسلسل میرے گھر میں یہ پتھر آ رہا ہے تو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے پہلا سوال کیا کہ تیرے گھر میں کوئی بے نمازی ہے دوسرا سوال کیا تیرے گھر میں کتہ ہے پال تو اور تیسرا سوال کیا کہ تیرے گھر میں کوئی تصویر ہے اور چوتھا سوال کیا تیرے گھر میں کوئی ننگے سر عورت ہے انہیں چاروں سوالوں کی نفیقیں نہیں ہیں نہیں ہیں اور میں پھر ان کو غلطی ہوئی ہے اس طرف مو کر کے کھڑا ہو جا جس طرف سے پتھر آتے ہیں پتھر آنے کے وقت سے کچھ دیر پہلے اور کہہ کہ یہ چار چیزیں میرے گھر میں نہیں ہیں یہ چار چیزیں میرے گھر میں نہیں ہیں یہ چار چیزیں میرے گھر میں نہیں ہیں اب اس کا اصرار تھا کہ مجھے کوئی تعویز دیا جائے اور مجھے کوئی ایسی چیز دی جائے کوئی دھاگا دیا جائے کوئی عصم دیا جائے شیخ نے فرمایا نہیں جو کچھ تجھے دیا ہے تو اس کو کر جو کچھ تجھے دیا ہے تو اس کو کر اور اس پر کرنے میں تجھے بہت خیر ملے گئے تو یہ کر مجبوراں وہ گیا اور پھر نہ آیا بہت عرصے کے بعد مجھے ملا تو پوچھا کہ کیا بنا کہ لگے کہ درویش نے کوئی بات بتائے تھی کل اندرچہ گوید حق گوید فقیر نے جو کہا حق کہا جو بس اس کے بعد میری گھر میں نہ جادو رہا نہ جنات رہے نہ پتھر رہے نہ نشانے رہے نہ پتھروں کی بارش رہی میرا گھر سارا کا سارا کلیئر ہو گیا تو کیا بات کر رہا تھا حل بتا رہا تھا میں آپ کو مجھے کہنے لگا اس کا کوئی حل ہے میں نے کہا ان چار چیزوں سے پہلے گھر کو پاک کر میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ان چار چیزوں سے اپنے گھر کو پاک کر دے اور پاک کرنے کے بعد دعا ایک کعب پڑ انشاءاللہ ترہ کام ہو جائے گا اعوذ بوجہ اللہ العظیم اللذی لئیس شہن اعظم منہو و بکلمات اللہ تامت اللہ لا اجاب زہن برن ولا فاجرن و باسمائل اللہ الحسن معلمت منہو معلم آلم من شر ما خلقا و ذرا و برا